اسلام علیکم کیا حال چال ہیں جی اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں آج کا جو علاج ہے بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہ بڑ نیچر کے بڑا قریب ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں دہاتی ایریا میں جو لوگ ہوتے ہیں اپنے جنوروں کو چارہ کس طرح ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چارے کی بہت زیادہ اقسامز ہیں اور ان کو مختلف جنوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں بات آ جاتی ہے کہ ویلج ایریا میں جو فارمر ہوتے ہیں وہ کتنی طرح کی ہوتے ہیں وہاں دو قسم کے جو فارمر ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ویل ارگنائز فارمر ایک ہوتے ہیں عام لوگ جو ویل فارم ہوتے ہیں وہ اپنی بینسوں کے اچارے کے لیے پراپر طور پہ اچارہ فیلڈ میں اگاتے ہیں اس کو پراپر طور پہ کاٹ کے لاتے ہیں ان کے پاس پراپر مشنری ہوتی ہے اس کے بعد کاٹتے ہیں کاٹنے کے بعد وہ پراپر طریقے سے اپنے جنوروں کو ڈالتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے ان کے پاس کوئی ارگنائز میتھرڈ نہیں ہوتا اپنے جنوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے وہ ہر روز اچارے کی تراش میں باہر نکلتے ہیں اور چارہ ڈھونکے لکھے آتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو مختلف لوگوں سے ملائیں گے جو اپنے جنوروں کے چارے کے لیے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں چلو آئیں میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں آئیں میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں ساتھ میں جانے میں جب� ہو اس ویڈیو مکشنی شکش сделали چاہے DR Show اس ویڈیو Play دوڑ بھی دوتے ہیں تو نہیں نکالتے ہیں دوڑ پر نہیں ہے سیدور ہیں تو سوال دوتا ہے سلوڑ کو لے اروا سے بڑا لاقب ہے اچھا تو آپ کے پاس کتنی بہنسیں ہیں ایک بہت ہے ایک اس کے اس کا بچہ ہے تو آپ کتنے مان آپ کو لگتا ہے چارا تو آپ دوسرے پر لیتے ہوں گا چارا دوسرا بھی وہ مکعی وغیرہ سکی توری ہوتی ہے نا جو گنڈم کی توری ہوتی ہے وہ اس میں ڈال لیتے ہیں صحیح صحیح سے چی لئے اوڈیonnen یہ جو چارہ ہے یہ جوار اور جنتر کا ہے اس کو بینسوں اور گائے بکری اور بھیڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آج بارش ہونے کی وجہ سے یہ کافی یہاں پہ گیلا ہے تو ابھی ہم یہاں سے آپ کو کٹ کے دکھائیں گے کہ کس طرح کٹا جاتا پاکستان میں جو چارے کی ایک سام ہے یہ بہت زیادہ ہیں کسی جگہ پہ جوار باجرا اور ٹوڑی اس کے علاوہ اور پرالی بھی یوز ہوتی ہے تو ان کے پاس بجڑ کی کمی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کھیتوں کے جو ساتھ ساتھ گاس اگا ہوتا ہے اس کو کاٹ کے لے جاتے ہیں اس کو ایرزی ٹوڑی یوز کرتے ہیں تو اس طرح کام دے جو بڑے فارمر ہوتے ہیں انہوں نے پرپر طور پہ جو چارہ ہوتا ہے ہوتا ہے وہ اگایا ہوتا ہے اور ادھر سے کاٹ کے اپنے جنوروں کو ڈائے اور کھیت میں پہنچ چکے ہیں اور یہ بھی ایک چارے کی اقسام ہے اسے کہا جاتا ہے جوار اور یہ بھی جو جنوروں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ دوسروں سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور جس طرح آپ کہیں شوگر کین ہوتی ہے ہے اس سے ملتے جلتے اس کی جو شیپ ہوتی ہے تو یہ بھی اکثر جو بینسیں ہوتی ہیں ان کو چارے کے طور پر ڈالی جاتی ہیں تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ملتے والا یہ جو ہے جو کٹی جاتا چکی ہے تو ابھی ایک بکرا رکھا ہوئے ہیں اور شاید یہ ایڈ کے لیے ہے سربانی کے لیے تو یہ کھا رہا ساتھ ساتھ ماشاءاللہ پیارا ہے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس طرح اس کو کاٹا کس طرح جاتا ہے یہ کارن میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو تناہ ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا جو چھوٹے فارمر ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ اس چارے کو لے کے جانے کے لیے کسی نے چاندگاڑی رکھی ہوئی ہے اور کسی نے بیل گاڑی رکھی ہوئی ہے تو جس بھائی کے پاس ہمیں اب آئے ہیں انہوں نے یہ جو ہے سنڈا گاڑی رکھی ہوئی ہے بیل گاڑی کہہ لیں اس کو اس کے لیے یہ کٹا ہے اور وہ کارڈ سامنے جب یہ ساری کی ساری کار لی جائے گی تو پھر اس کو یہاں سے اٹھائیں گے اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ساتھ آگے جوئیں گے اور اپنے ڈیرے پہ لے جائیں گے پھر وہاں پہ ایک مشین ہوگی اس مشین کے ذریعے کٹیں گے پھر اپنے جنوروں کو ڈالیں گے تو شام کو پھر دودھ ہویا جائے گا اور بیچ کے اس سے پیسے کمائے جاتے ہیں اس طرح یہ جو فارمر ہوتے ہیں اپنی جو روزگار ہے وہ کماتے ہیں موسیقی